السلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو بیلارس ٹریکٹر پر یہ فیکٹو کے سٹکر لگے ہوئے ہوتے ہیں یا شہزاد کے سٹکر ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہیں اور جو بینک والے ٹریکٹر ہوتے ہیں جب ہم خریدتے ہیں تو اس کی کیا چیز ساتھ ہونی چاہیے تو اس پر مکمل انفرمیشن دینے والے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر دل لگے تو لائک کر دیں شہزاد اور فیکٹو کے ساتھ ہون پر سٹکر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ شہزاد والے یا فیکٹو والے یہ روس سے ہمیں امپورٹ کر کے دیتے ہیں یہاں پہ کراچی میں لا کے دیتے ہیں تو وہ ساتھ ایک فارم بھی دیتے ہیں جو فارم ہم اس فیل کے ساتھ لگا کے جمع کرواتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جنرشپ کا کیا مقصد ہے کہ جو بندہ بینک سے ٹریکٹر نکلواتا ہے تو وہ تین بندے کے نام بھی ہو سکتا ہے چار بندے کے نام بھی ہو سکتا ہے یہ چیز دیکھیں وہ تین یا چار بندے کی شنختی کارڈ کی فوٹو سٹیٹیں وہ آپ نے لے لینی ہے یا تین بندے کے نام ہے یا چار بندے کے نام ہے تو یہ اونرشپ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ فارم بھی لگا ہوا ہے اور ایک بینک کا کلیئر انس ہوتا ہے وہ کلیئر انس سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے اگر پیچھے سے بینک سے کلیر نہیں ہے تو آپ کے نام بھی نہیں ہوگا اور سیل ہونے میں بھی دکت ہو جائے گی بہت سارا پرابلم ہے اگر کبھی وہ اس میں اتھانے میں چلا گیا تو وہاں پہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں خاص خیال رکھیں اور کاپی کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ کافی فیلیں ہوتی ہیں آج کل تو فیلیں نہیں آتی ہیں جو ایج فارم ہوتا ہے وہ آپ جمع کروائیں گے اور آپ کو کاپی مل جائے گی کمپیوٹرائز اور ایک شنختی کارڈ کی فور سٹیٹ ہوگی بس یہی چیزیں ہوں گی جو پہلے کی کاپی تھی نا وہ دوسری کاغذات والی کاپی کافی سارے اس کے ساتھ کاغذ کاپی ہوتی تھی لیکن آج کل بلکل ایک ہی کاپی ملتی ہے اور یہ جو کاغذات آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پہلے بینک والا تھا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہے اور جو اونرشپ ہے وہ بھی ساتھ ہے اسٹام بھی ساتھ ہے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو جو ہے نا بینک کا کلیر اینڈ سرٹیفکیٹ وہ لینا بہت ضروری شنختی کارڈ کی فور سٹیٹیں لینا وہ بھی ضروری ہے یہ جو فیکٹو والا فارم ہوتا ہے یہ پھر جمع ہو جاتا ہے جب ایج فارم ہم جمع کرواتے ہیں اور کافی بنواتے ہیں تو یہ چیز جمع ہو جاتی ہے لیکن پہلے سے یہ ساتھ دیا جاتا تھا کافی اینڈ ڈوپلیکیٹ اس کا خاصہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ایک ڈوپلیکیٹ وہ ہوتی ہے یہ اب اریجنل ہے اور اریجنل اونر کو بھی جب ملتی ہے تو یہ اون پر ایک مور لگا کے دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک مور لگائی جاتی ہے جس پہ لکھا جاتا ہے کہ ڈوپلیکیٹ ہے کافی ڈوپلیکیٹ ہے ڈوپلیکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دفتر والے ہی ڈوپلیکیٹ بنا کے دیتے ہیں اور جو ڈوپلیکیٹ یہاں پہ بنائی جاتی ہے اس پہ مور نہیں ہوتی ہے اگر مور ہو بھی صحیح وہ دو نمبر ہے وہ پیچھے ایک نمبر کاپی والا جو بندہ ہے وہ آپ پہ کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے وہ تھانے لے جا سکتا ہے لیکن دفتر کی مور ہوتی ہے نا چیک شدہ کی یہ کاپی ڈوپلیکیٹ ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں وہ سیل میں سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے اور اس پر پیچھے والا بندہ بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے وہ دفتر کا ثبوت ہوتا ہے کہ پہلے والی کاپی گھوم ہو گئی آپ دوسری بنائی گئی تو اس میں مالک کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ چیزیں اس میں لگتی ہیں تو ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے اور اسی ٹاپک کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کاغذات کے متعلق تو آپ کو کمنٹ میں رائے دے سکتے ہیں تاکہ ہم اور ویڈیو بھی اس پر بنا سکیں اور آپ کو دکھا سکیں یہ تو فوٹو تھے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دکھائیں گے اچھے سے سمجھائیں گے آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے تو ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ وغیرہ کر دینا خدا حافظ